50 سے جو ہیں وہ خاتون ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ازاد حیثیہ سے جو الیکشل نیڈی تھی وہ کہتی ہیں میں جیتی ہوں لیکن جو فائنل ریزلٹ آتا ہے اس کے اکورڈنگ جو پی ایم ایلن جیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا ووٹ سب سے زیادہ تھا اور کیا اس حلقے کی کیا پوزیشن دیکھیں فارم 45 کے مطابق ریزلٹ آ جائے نا تو جو جیتا ہے وہ حقیقت میں جیتا ہے اور اس طرح تو ہر کوئی دعوے دار ہوگا میں کہوں گا میں جیتا ہوں وہ کہیں گے وہ جیتا ہے کوئی بھی ہے ہر کوئی دعوے فارم 45 کے مطابق جس کی جیت ہوگی باقی آر تسلیم کر لیں گے عدالت سے رجوع کیا ہے بلکل ہم نے لیگے فارم رجوع کیا ہے اور جہاں تک رجوع کیا ہے بہتر طریقے سے کیا ہے باقی جنہوں نے رجوع کیا ہے کوٹس میں ان کی تو پیٹیشن روڑ گئی ہے نا دیکھا آپ نے تو ہم نے طریقہ کار سے رجوع کیا ہے جہاں بھائی بنتا تھا وہاں کی ہے پاکستان بھر میں جو ہیں وہ ازاد حیثیت سے لوگ جیتے ہیں تو کیا آپ بطور سیاستدان کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے میں یہ سمجھتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے اتنی مقبولیت ہونا اور اتنا عاشق رسول جو ہیں اور اتنی مطلب نوجوان کے عدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی آگے نہیں آنے دیا جاڑا یہ کیا رکاوٹ کیا بند رہی ہے اوہ بھائی رکاوٹ کیا بنتے ہیں کہ آپ نے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش میں زہرِ ہلاحل کو کبھی کہنا سکا کند اللہ کے بندے یہ رکاوٹ ایسے نہیں ہے یہ رکاوٹ اس لیے ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو عالمِ کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جسے پوری دنیا کا سامراج نابسند کرتا ہے ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جسے دنیا کے تمام ظاہری طاقتور جن کو اپنی طاقتور گھمنڈ ہے وہ اس کے خلاف ہیں اور ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس کے خلاف وہ تمام قوتِ تاغوتی قوتیں ہیں تو ہم تاغوت کے خلاف ہیں تو وہ سارے ہمارے خلاف ہیں تو وہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اس طرح روکیں گے تو ہم روکیں گے انشاءاللہ ہم آخر سانس تک لڑیں گے اور جہاں تک ہم ہمارا کام ہے میند اور جدو جاہت کرنا وہ ہم کریں گے باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر لائے گا اور ویم کرو نا ویم کرو اللہ انشاءاللہ لائے گا اور لا غالب اللہ اللہ کا غالب ہو کر رہے گا شرط یہ ہے کہ ہم نے میند کرنی ہے جو رہتی قصر ہے کیا سمجھتے ہیں یہ صاف شفاف الیکشن ہوا ہے بالکل بھی نہیں ہوا شفاف یہ الیکشن ہی نہیں ہوا یہ سیلیکشن ہوئی ہار گئے ہیں یا ہرایا گیا ہے مطلب عام طور پر کینڈڈ ہارنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ہرایا گیا ادھان لی گیا آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہاں الیکشن ہوا ہی نہیں اور اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کے بعد الیکشن مکمل ہوتا ہے ریزلٹ اور کاؤنٹنگ اور گنتی کے بعد اور اڈی آروں کے آفس میں اور سارے معاملات تو جب وہاں ڈی آروں ہی نہیں موجود تھا اور وہ الیکشن کو اٹھا کر صبح بارہ بجے الیکشن اپنی مرضی کے مطابق ہوا ہے تو وہاں ہار جی تو دوسری بات ہے وہاں تو الیکشن ہوا ہی نہیں جب الیکشن کے سارے معلو آزماتی پورے نہیں ہے تو الیکشن حال کیا تھی وہاں پہ حلقے میں یا پولنگ سٹیشن پہ پولنگ سٹیشن پہ پولنگ سٹیشنز فارم فورٹی فائیوز کے مطابق حالات آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اور رہی ریزلٹ کے مطابق تو ریزلٹ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کو انہوں نے لپیٹ